اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا آج کا جو ولاغ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے گولہ کباب تو یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ گولہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے کھیما لیا ہے آپ چاہیں تو چکن یا مٹن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے جو ہے بیف کا لیا ہے اس کے س ہیں اب ہمیں چاہئے یہ کچھاپا پیتا ون ٹی ٹی سپون چاہیے اور ریڈ چلی پاورڈر ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون چاہیے نمک یہاں پہ جو ہے میں نے بولیا وہ تھوڑا سا اپنے انصاف سے لے یہ ہے جی گولا کباب مسالہ میں نشان کا لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تکہ ہو گیا کچھ بھی اگر آپ کو ملے وہ نہیں تو گولا کباب ہی مسالہ نمک آپ کو کم لگا لگا ہوگا کیونکہ مسالے میں بھی جو ہے نمک ہوتا ہے میں نے یہاں تھوڑا لیا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کوکنگ آئل ہے وہ ہمیں ٹری ٹی بل سپون چاہیے تو آئیے ہم جو ہے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو یہ کیمہ ہے اس کو میں نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے پیسا تھا تو میں نے اس میں ہری مرچ اور لسن ادرک کا پیس ڈال کے سے بیس لیا تھا بارک کر لیا تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھا پا پیتا وہ بھی میں نے پیس لیا تھا ون ٹی بل سپون یہ براؤن پیاز ہیں یہ بھی ون ٹی بل سپون ہے اور یہ جو ہے فوڈ کلر ہے تھوڑا سا ہمیں فوڈ کلر چاہیے ثابت زیرا ہے لال مرچ ہے نمک ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس میں کیمہ میں ایڈ کر دیں گے تو یہ سارے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد بہت آسان ایزی ریسپی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اب ہم اس میں یہ گولہ کباب مسالہ جو ہے وہ دو بڑے ٹی ٹی بل سپون جو ہے بھر کے ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ وہ شامل کر دیجئے گا یا تو جو گھر میں ریڈی میٹ مسالہ بنتا ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ جی کوکنگ آئلہ ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہے تین ٹی بل سپون وہ شامل کر لیا میں نے اب جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اسپون کی مدد سے تھوڑا مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر میں سے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے مکس کروں گی اس سے اچھی طرح سے جو ہے مکس ہو جاتا ہے تو اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور ان کو جو ہے اچھے سے مکس کر کے ہمیں جو ہے تھوڑی در کے یہاں پہ میں نے جو ہے کیمائے کو مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے سارے مسالے جو ہے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب جو ہے میں اسے رکھوں گی فریج میں فریج میں رکھنا ہے ہمیں اسے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے جو ہے فریج میں رکھ لینا ہے تو دیکھیں میں نے یہ سارے مسالے مکس کر کے اس کو اس طرح کر کے ابھی جو ہے فریج میں رکھنا اور فریج میں رکھنے کے بعد جو ہے اب تین گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے کے بعد میں لے کر آئی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے یہ پورا اچھی طرح سے جو ہے ہم نے اس میں کچھا پا پیتا لگایا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے یہ جو ہے اس میں مکس ہو جائے اور گل جائے تاکہ ہمیں کباب جو ہیں وہ آسانی سے اچھی طرح سے گل جائے اور مزا ہے تو یہاں پہ اب جو ہے کباب بنانے کیلئے تیاری کرتے ہیں اور پوری طرح یہ دیکھیں بلکل جو ہے باریک سا کیمہ ہے جس طرح کباب کیلئے ہوتا ہے تو آئیے اب کباب بناتے ہیں میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی سے تھوڑا سا ہاتھ گلہ کریں گے تاکہ یہ چپکے نہ ہاتھوں پہ اور تھوڑا سا اس طرح سے کیمہ لینا ہے اس کو گول گل شکل دینی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اسے آویل میں یا گول کر لیں ویسے تو یہ گولہ کباب ہے تو اسے گول ہی بننا چاہیے تو اچھے لگیں گے اس طرح سے میں جو ہیں یہاں پہ یہ اس طرح شیف دے رہی ہوں ان کو یہ بنا رہی ہوں دیکھیں بلکل اسی طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے ان کو بنانا ہے تو بڑی ایزی ہیں آرام سے بن جاتے ہیں کافی ایزی ریسپی ہے اور کافی جو ہے اچھی بن جاتے ہیں آپ بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم ایک دو ہفتے کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں جب بھی کبھی مہمان آئے کوئی دعوت وغیرہ ہو تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں آپ جو ہیں ان کو گریل پہ بھی بنا سکتے ہیں بار بی کیو کی طرح جو ہے آپ نے اس پہ بنا سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں میں جو ہیں یہاں پہ فرائی پین میں بناوں گی آپ چاہیں تو اس طرح سے سیخوں وغیرہ میں ڈال کے آپ کوئلوں پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں جب بھی کبھی دعوت ہو یا ایسے کبھی دل چاہے تو آپ جلدی سے نکالیں اور فرائی کر سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے ان کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے آپ ضرور بنائے گا بنا کے مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں اس طرح گول سے میں نے یہاں پہ بنا لے ایک میں نے اس طرح بنائے ایک میں نے گول بنایا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی بنائیں چھوٹے بڑے یا جو آپ کو سائز اچھا لگے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیمہ اچھی طرح سے مکس تھا تو یہاں پہ دیکھیں کتنا اور اس کو رکھنے سے بھی جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے آرام سے ایزیلی یہ بن رہا ہے اور پانی ذرا ساتھ پہ لگائیں گے تو یہ بالکل بھی نہیں چپکیں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں بنا کے رکھ سکتے ہیں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایزی سے ایزی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہ بالکل بن گیا اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتے یہ ایزیلی بن جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے آپ بنا کے اسے رکھ بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئلوں پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ میں فرائی پین میں بنا کے اس کے بعد جو ہے اسے کوئلے کے جو ہے تھوڑا ہیٹ دوں گی لیکن یہاں پہ وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی آپ اس طرح سے کوئلے کے ابھی دھوان اس میں دے سکتے ہیں تو وہ کافی اچھا اس کی خوشبو جو ہے کافی اچھی آئی تھی اور کافی اچھا لگتے ہیں کھانے میں بھی مزا آئے گا تو آپ بھی ضرور بنائیے گا عید پہ یا کبھی ایسی دعوت وغیرہ پہ یا ایسے ہی بنا کے رکھ دیجئے گا تو کافی ایزی ہے کافی اچھی ریسی پی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں میں نے ہاف کیجی لیا تھا اسے بھی کافی ماشاءاللہ سے اچھے خواستے بن جاتے ہیں تو اس سے بھی کافی اچھے بہت زیادہ بن گئے تھے اس ہاف کیجی سے میں نے یہاں پہ بنائے تھے تو کافی زیادہ بن گئے تھے یہ دیکھیں تقریباً میں نے سب تیار کر لیے ہیں کباب اور یہاں پہ یہ بن گئے ہیں اسی طرح جو ہے میں نے گول بنائے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں فرائے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے فرائے پینڈ میں بھی تو یہاں پہ جو ہے اس کو سراخ بنانے کے لئے جو ہے میں نے سپون لیا ہے سپون کی مدد سے جو ہے میں اس میں جو ہے اس طرح سے ان کا گول جو ہے وہ سراخ بناؤں گی تو اس طرح سے دیکھیں یہ ایزی ہو جاتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو گولہ کباب میں ہوتے ہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے سیکھوں سیکھوں وغیرہ پہ بناتے ہیں میں یہاں پہ فرائے کروں گی تو میں آپ کو اس طرح سے ایزی والا طریقہ بتا رہی ہوں تو سپون کو بھی اس طرح سے لینا ہے اس کا پیچھے والا حصہ جو ہے اس کو بھی پانی میں ذرا سا ڈپ کر لینا ہے اور اس طرح سے جو ہے پھر آپ نے آرام آرام سے اس کے بیچ میں کر کے اور یہ جو ہے پھر اس طرح سے بنانا ہے تو یہ کافی ایزی بن جاتا ہے اور یہ ٹوٹتا بھی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کیا تھا اچھی طرح سے مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کھلتے نہیں فرائے کرنے کے وقت جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں کھلتا نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے سارے بنا لینے میں نے یہاں پہ ابھی اس طرح سے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ایک دو تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ بھی بنائے تو چھوٹی سی میری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور یہاں پہ سب کو بہت پسند آئے تھے جب میں نے بنائے تھے کافی اچھے بنے تھے کافی سوفٹ تھے اور سب کو بہت اچھے لگتے تھے دیکھیں میں نے سب بنا لیے اس طرح سے پورے یہ جو ہے ریڈی کر لیے میں نے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے آئے ہاپ آپ کو میری جو ریسپی ہے وہ پسند آئیں جو میں تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں تقریباً بن گئے ہیں اب انہیں ہلکا سا فرائے کرنا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپن اوائل لیا تھا اس میں اس کو فرائے کرنا ہے میں فرائے پین میں کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس طرح سے انہیں جو ہے سیکوں وغیرہ پہ بنا سکتے ہیں یا بیک بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ فرائے پین میں اس طرح سے ان کو بناوں گی اور ان کو بالکل ہلکے ہاتھ سے جو ہے پلٹنا ہے یا تو آپ فرائے پین کو ہلکا سا ہلائیں گے تو یہ ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں فرائے ہو رہے ہیں اور یہ جی کمپلیٹ ہو گئے فائنل لکن کا یہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ بن گئے ہیں امید ہے میری آج کے ہی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے گا اجازت اپنے نیکس بلوک تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ بھی یہ ریسپی جو ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ